بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے و اشرف بریت سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا مولانا ابل قاسمی محمد اللہ علیہ وسیعہ محمد و عجیل فرد و اہل بیت ہتیبین الطاہرین المعصومین لاصیم بقیت اللہ فی الارادین صاحب العصر والزمان خلیفة الرحمن امامل ان سے والجان اللذی بیمنہی رزق الورا و بیہی طابتت الارد والسما اللہم عجیل فرجہ الشریف آپ دیکھ رہے ہیں حالات کو ظلم جہاں اپنے انتہا تک پہنچ چکا ہے اور کوئی داد رسی نہیں ہے ان حالات میں سوائے ولایت الہیہ کے کوئی اور راستہ نہیں ہے انشاءاللہ جل سے جل مولا تشریف لائیں ہم اپنے عمال کو درست کریں اس کا انتظار کریں جل سے جل آثار اسے ہیں کہ انشاءاللہ مولا جلدی آنے والے ہیں جل سے جل یہ ظلم ختم ہونے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیکا لحجت بن العسان سلواتکا علیہ وعلا آباہ فی حدیث ساہ وحیم کل ساہ ولیہ وحافدہ وقاعدہ سلواتکا علیہ وحافدہ دلیلہ وعینا حتی تسکنہو اردکا وطمتہو فیہا تغیلا اللہم صلی علیہ وعلا محمد بہم نتولا ومن اعدائہم نتبرعو الى اللہ ربنا لا تؤخذنا ان نسینا واختعنا ربنا ولا تحمل علينا اسران کما حملتہو على الذین من قبلنا ربنا ولا تحمل لا ما لا طاقت لنا به وعفو انا واغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانسرنا على القوم الكافرین اما بعد وقت قال اللہ وہو اصدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وکل شئی احسنہو فی امام مبین سلوات بری محمد وعلم اللہ محمد محمد رجل خرل محمد محمد ساتھ دیجئے انشاءاللہ پہلی بحث جو ہوتی ہے جب خاتم النبیین آ چکے تھے تو امامت کی کیا ذات حسن نئی نسلیں جو ہیں ان سوالات کی جواب کی تیاری کرنی چاہیے امامن سوال یہ ہوتا ہے جب آپ مانتے ہیں کہ رسول اکرم خاتم النبیین تھے آخری نبیین تھے اس کے بعد امامت کی کیا ضرورت ہے یہ بحث ضرورت امامت کی بحث بہت ہی اہم بحث ہے اس کے کئی جوابات ہیں ایک جواب یہ ہے کہ جس طرح سے نبوت کی ضرورت ہے اس طرح سے امامت کی ضرورت ہے اس لیے کہ انسان اور اللہ کے درمیان ایک رابطے کی ضرورت ہے ایک مربوط کرنے والی شخصیت کی ضرورت ہے اس مربوط کرنے والی شخصیت کا نام ہے یا نبی یا امام ایک یہ جواب ہے دوسرا جواب ہے جو بہت ہی اہم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن کی طبعین کر رہے تھے قرآن کو بیان کر رہے تھے اتنا شارٹ ٹائم تھا کہ پورا ایکسپلینیشن جیسے کہ ہونا چاہیے نہیں ہوا تھا کیوں؟ اس لیے کہ تیئیس سال کے عرصے میں قرآن نازل ہوا ہے تیرہ سال مکہ میں اور دس سال مدینے میں یہ تیئیس سال میں جتنے علوم قرآن ہیں وہ واضح نہیں ہو سکے اس کی وجہ اس کی وجہ کئی وجوہات ہیں ایک وجہ مدینے میں پہنچنے کے بعد جنگوں کا سابقہ ہیں اور تقریباً ایٹی سکس وارس ہیں مائنر و میجر تو جب یہ وارس ہوتے ہیں تو ظاہر سے بات ہے اس وقت سب سے بڑا جو اثر ہوتا ہے علمی ماحول پر ہوتا ہے تو چنانچہ ہوا اس کے لئے ضرورت تھی کہ یہ کوڈنگ لینگویج جو قرآن کی ہے اس کو انکوڈ کوئی کرے تو یہ قرآن ہے حقیقت میں سورہ نحل کی آیت ہے بِالْبَيَّنَاتِ وَالْظُبُرُ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِنَّا سِمَا نُزَّلَا إِلَيْهِمُ بِالْبَيِّنَاتِ کہتے ہیں یعنی اللہ نے جو کمیونکیشن بھیجے ہیں وہ کلیر کمیونکیشنز ہیں ضبور کتابیں ہیں اللہ کی طرف سے جو ہے ایک کا نام ہے ضبور اس کے بعد قرآن کا ایک نام ہے ذکر اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرِ قرآن کے تقریباً پچاس نام ہیں ان میں سے ایک نام ہے ذکر سر رسول اکرم کو ذاکر کہا گیا کوئی آسان کام نہیں ذاکرین جو کہتے ہیں سمجھتے ہیں آسان ہے نہیں ہے خود ذاکر ہونا بہت مشیل ہے تو اس لیے کہ ذاکر کے معنی وہ ذکر کرنا ہے جو حقیقت ہے اپنی بیان نہیں کرنا ہے حقیقت دین کو بیان کرنا ہے تو ذکر جو ہے قرآن ہے ذاکر سر رسول اکرم ہے اِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَائِتِرْ آپ جو مذکر ہیں یاد دینڈا آنے والے ہیں داروغہ نہیں ہے ڈنڈا لے کر کے ماریے نہیں آپ صرف ذکر کیجئے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرْ لَتُبَيِّنَ لِنَّاسِ مَا نُزَّلَا إِلَيْهِمْ آپ پر قرآن یہ ذکر نازل کر رہے ہیں ان کے پلے پڑھنے والا نہیں ہے جب ان کے پلے پڑھنے والا نہیں ہے تو آپ مبین بنیئے مینیفیسٹر بنیئے کلیر کیجئے کہ یہ آیتیں کس سلسلے میں ہیں کس سلسلے میں بات کر رہی ہیں تو ایک قرآن ہے ایک مبین قرآن ہے ایک مبین قرآن ہے جب تک قرآن ہے ایک مبین کی ضرورت ہے اس لیے کہ اگر قرآن ہے تو بیان کرنے والا نہیں ہے تو پھر وہ بیان کیسے ہوگا انکوڈنگ لینگویج کی کیسے ہوگی ضرورت ہے کوئی ایسا ہو جو قرآن کے اصل ایمانوں کو بتا سکے ضرورت امام کا سب سے بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ رسول اکرم کے بعد ایسے اشخاص کی ضرورت ہے جو علوم قرآن کو knowledge of قرآن کو sciences of قرآن کو جیسے کہ ہیں وہ ایسے بیان کریں اگر نہیں بیان کریں گے تو وہ تشنگی رہے گی چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ دو اماموں کی زمانے میں پہنچہ امام اور چھٹے امام کی زمانے میں علوم منتشر ہوئے اور جو بھی حدیثیں ہمارے پاس ہیں قال الباقر و قال صادق قال الباقر و قال صادق بلکہ چھٹے امام نے فرمایا حدیثی حدیث و ابی حدیث و جدی حدیث و جدی حدیث و رسول اللہ حدیث و رسول اللہ قال اللہ کا قول ہے یعنی میرا قول میرا نہیں ہے میرے والد کا ہے میرے والد کا قول میرے والد کا نہیں ہے میرے دادا کا ہے میرے دادا کا قول دادا کا نہیں ہے رسول اکرم کا ہے رسول اکرم بھی اپنی طرف سے بولتے ہیں ظلوات پڑیئے یہ سسٹمیٹک سمجھنا بہت ضروری ہے تو آج آئیے امام حادی علیہ السلام کی زندگی سے مطالق چند جملے سمجھیں کی کوشش کریں ہر امام کے دور میں ضرورت الگ الگ تھی جس طرح سے نبی کے دور میں ضرورتیں الگ الگ تھی تو کلام پروردگار بھی الگ الگ آیا میسیج بھی الگ آیا اسی طرح کا کلام آیا جس طرح کی ضرورت ہے جس کو کہتے ہیں سپلائے آن ڈیمینڈ ڈیمینڈ جیسا تھا وہ اسی سپلائے کی گئی اور یہی ہے دین کا بھی تو ضرورت ہے کہ ہر امام اپنے زمانے کے ڈیمینڈ کو سمجھے اور وہ باتیں بتائے جو اس ڈیمینڈ کو پورا کر سکے تو دسویں امام نے کیا کیا یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے اور انشاءاللہ ہر امام کیا بھی تو ولادت بھی آ رہے ہیں اس میں تفصیل سے گفتگ کریں گے دسویں امام نے جو کام کیا ہے جس طرح سے ہر امام نے اپنے مقام پر بدرجہ اتم اس سے بہتر کوئی کام نہیں ہو سکتا اسی طرح سے دسویں امام نے بھی کیا ہے کیا ہے منشور امامت امامت کیا ہے امامت کی حقیقت کیا ہے امامت کس کو کہتے ہیں امامت کی پوزیشن کیا ہے امامت کہاں سے ہے امامت کس کی طرف سے ہے ان تمام باتوں کا تبعین کرنا بیان کرنا ضروری ہے تو اسی لئے امام نے اس دور میں معلوم ہے کہ سب سے بروٹل زمانہ جو تھا متوقع کا تھا اگر آپ اوپر سے آئیں تو معاویہ اور یزید کا زمانہ سب سے خطرناک یزید تو انتہا کو پہنچ گیا تھا اس کے بعد زمانے گزرے ضرور ہیں لیکن جتنا بروٹل زمانہ تھا متوقع کا کسی اور زمانے میں نہیں تھا کیوں وہ چاہتا تھا کہ ذکر اہل بایت کسی طرح سے ختم ہو جائے ذکر نہ ہو جہاں پر محمد و آل محمد کا تذکرہ ختم ہو کر کے رہ جائے وہ جانتے نہیں ہیں کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا یہ ذکر ایسا نہیں ہے کہ جس کو کوئی ختم کر دے اس لئے کہ اللہ جس کو بچاتا ہے اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا یہ ذکر اللہ کا ذکر ہے ختم نہیں ہو سکتا تو امام نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر کے جس طرح سے آپ کی جد امام الزین والعابدین علیہ السلام وآجل سرکمسٹینسس ایسے تھے کہ امام خدبہ نہیں دے سکتے تھے اس لئے کہ سفوکیشن تھا کربلا کے بعد بہت زیادہ آپ جانتے ہیں کہ کس دور سے گزریں چوتھے امام لیکن امام نے اللہمہ کہہ کر کہ وہ باتیں کہیں جو دادا نے خدبے میں کہیں تھی ہمارے بہت بڑے عالم ہیں جو آج کل میں بہت سٹڈی کرتا ہوں ہمارے آیت اللہ جواد آمولی تفسیر ہے ان کی تفسیر تسلیم وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ صحیف کاملہ کو دعاوں کا مجموع کہنے کے بجائے خدبات امام سجاد کہیں تو غلط نہیں ہے تو اس لئے کہ وہ چیزیں جو دادا نے خدبات میں دی ہیں وہی چیزیں دی ہیں صرف اللہمہ لگایا ہے اللہمہ اس لئے لگایا کہ کوئی خدبہ سننے کے لئے تیار نہیں تھا اللہمہ کہہ کر کہ وہی دیا جو دادا نے خدبے میں دیا تھا تو یہ علوم آل محمد کو بتانے کا سلیقہ ہے سرکمسٹینسز کے لحاظ سے تو متوقع کے زمانے میں امامت کے مسئلے کو کچھلا جا رہا تھا امامت کو بارز کرنا امامت کو واضح کرنا ضروری تھا تو کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہو جو امامت کو بتا ہے تو تین چیزیں امام نے دی ہیں امام حادی نے تین چیزیں دے نمبر ایک زیارت جامع کبیرہ زیارت جامع کبیرہ علوم آل محمد کا ایک ایسا خزانہ ہے آپ کو کہیں اور سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں شہرہ وغیرہ جو ہیں ادھر ادھر سے لفاظی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہاں پہ چلے جائیے پورے صفات امامت جتنے بھی ہیں اس پہ موجود یعنی زیارت جامع کبیرہ میں تمام فضائل موجود ہیں جو فضائل امامت کے ہونا چاہیے تو ضرورت تھی کہ امامت کو زیارت کی شکل میں کیوں زیارت کی شکل میں اس لیے کہ متوقع نے آرڈر کیا تھا کہ کوئی زیارت کو نہ جائے جب کہا جا رہا ہے زیارت کو نہ جائے امام جو ہے تعلیم دے رہے ہیں زیارت کی صلوات پڑی ہے محمد دیکھیں یونکنس یہ کتنا بہت ہی خوبصورت ہے کہ امام سجاد نے دعا کے ذریعے سے علوم آل محمد کو سمجھایا اب امام کی زمانے میں زیارت کے مسئلے کو کچھلا جا رہا تھا اسی زیارت کے ذریعے سے بتایا تیم زیارتیں ایک زیارت جامع کبیرہ دوسرے زیارت غدیریہ تیسرے ہیں زیارت عمی الممنی مولا عمی الممنی کی زیارتیں پہلی دوسری چوتھی پانچویں زیارت پانچویں زیارت جو چوٹی سی ہے اتنے علوم ہے اس میں کے معنی کیا ہے امامت ہے مبین قرآن مجید اس کو بتایا ہے امام حادی علیہ السلام صلوات وڑی امام دوالہ اللہ محمد 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 ایک فضائل کا رخ ہے جو بہت ہی اہم ہے وہ یہ ہے کہ امامت کو ہم لوگوں نے جیسے کہ معارفت ہونا چاہیے شاید ہم لوگ میں میں اپنے لئے ماشاءاللہ آپ لوگ تو مومنین ہیں بہت ہی مشکل ہے کہ امامت کے اس منازل کو سمجھ سکیں زیارت جامعہ قبیرہ میں اگر اٹھائیے اپنے ملوم انشاءاللہ جب آئندہ جائیے زیارتوں کو زیارت جامعہ قبیرہ ہر امام کے پاس پڑھئی ہے یہ جو زیارت جامعہ ہیں صرف مولا علی کے پاس نہیں ہر امام کے پاس پڑھنے کی ہے اگر جاننے سے پہلے یہاں سے گھر میں ہی تیاری کر کے جائیں تو بہت اچھا ہے ہم نے کئی سال تک اس کے ٹکڑوں کو بیان کیا ہے جامعہ قبیرہ کے بہت پہلے کی بات یہ زیارت جامعہ قبیرہ میں جو خصوصیتیں ہیں سب سے پہلی خصوصیت ہے کہ حرم کے سامنے ٹھہر جائیے چونتیز بار کہیے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پھر اس کے آواز اور اسمبلی ہم لوگ جہاں زیارت جاتے ہیں منظر نعارف بحق نا وجبت لہو الجنہ جو ہماری زیارت کرے عرفان زیارت رکھتا ہو معرفت زیارت سے بھی آگے کی بات ایک تو علم زیارت ہے دوسرے معرفت زیارت ہے تیسرے عرفان کیا ہے علم کیا ہے معرفت کیا ہے عرفان کیا ہے ہے میرے ساتھ نہیں ہے کہانی سونا تو نہیں رہو میں سونا پڑھ یہ محمد اللہ اللہ محمد 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 میں نے مثال دیتی ہے اچھے مثال ہے مثال علم کیا ہے نالج کیا ہے ساری دنیا جانتی ہے کہ غذا کی ضرورت اگر زیرو ہے انسان سانس چلتی ہے تو اس کو غذا کی ضرورت علم ہے لیکن معرفت کیا کہتی ہے معرفت یہ کہتی ہے کہ ہر چیز کھالو نہیں بلکہ ڈائیٹیشن کے پاس جاؤ بیٹھو اس کے دیکھے تمہارے حساب سے کون سے ڈائیٹ کھانا چاہیے یہ کیا ہو گیا معرفت ہو میرے لئے صحیح ہے تو عرفان زیارت کی طرح توجہ دلائی گئی ہے جو ہماری زیارت کو آئے علم زیارت نہیں عرفان زیارت رکھے اسی لئے ہم لوگ سب جاتے ہیں میں نے ذریع کو ہاتھ لگا دیا بہت بڑا کام ہو گیا بہت رشت تھا نہیں بھائی ذریع کو ہاتھ لگانے کے لئے مجھ جائیے امام سے ملنے کے لئے جائیے تو یہ عرفان ہے کیا یہ امکان ہے آپ جاتے ہیں نہیں کربلا میں اللہ نے توفیق دی تھی ابھی جو گزشت آف جا گئے تھے ہم وہاں پر کربلا میں معلوم ہے ابراہیم مجاب ہیں معلوم ہے ایک حضرت امام حسین کی ذریعہ اور شہدہ کی ذریعہ اور آگے بڑھ کر حضرت حبیب مزاید کی ذریعہ ہے اور اندر جا کر پیچھے کی طرف ابراہیم مجاب یہ کہو نہیں ابراہیم مجاب یہ امام کی وہ فرزند ہیں جب امام حسین کے پاس آ کر سلام کی ہے تو امام نے جواب سلام دیا یعنی جب بھی وہ زیارت کے لئے آتے تھے السلام معلیک یعب عبداللہ اندر سے جواب آتا تھا وَعَلَيْكَ السلام تو معلوم ہوا کہ جواب آتا چنانچہ آپ اذن دخول میں پڑھتے ہیں پرودگار میں سلام کر رہا ہوں امام کو امام جواب دے رہا ہیں میں بدبخت ہوں میں جواب کو سننا ہی پا رہا ہوں ورنہ میری معارفت ہو جائے تو جواب کو بھی سنو گا تو یہ امام سے ملاقات کے لئے جانا ہے ذریع سے ملاقات کے لئے نہیں امام سے ملاقات آسان کام کیا ہے کم از کم ہر امام کی زیارت کا کوئی نہ کوئی ٹکڑا لیجئے اس پر عمل کیجئے تو انشاءاللہ ایک خدم آگے بڑھیں گے اور زیارت انشاءاللہ قبول ہوگی ایک سلوات پڑھئے محمد وآل محمد وآل یہاں تک تو بات سمجھ میں آرہی نا اب آگے بڑھئے یہاں پر پہلے چونتیس بار اللہ ہوگر پڑھیں پھر چند قدم جائیں اور جانے میں جو حکم ہے مطانت ہو رشنا کریں مطین ہو کسی کو تکلیف نہ ہو کسی کو دھکے نہ لگ آہستہ جائیے قدم 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 کو دھول کے جائیے چند قدم جانے کے بعد پھر تیتیز بار پھر اللہ اکبر گئی پھر چند قدم جائیے پھر تیتیز بار اللہ اکبر کتنے ہو گئے سو بار یہ سو بار اللہ اکبر کیوں ہیں یہ بہت اچھا سوال ہے کہ کیوں ہیں اللہ اکبر کیوں امام کہہ رہے ہیں کہ تم پہلے اللہ اکبر بولو بعد میں زیارت پڑھو کیوں ہیں اس لیے کہ آئندہ جو جملے آرہے ہیں وہ کسی کے پلے پڑھنے والے نہیں ہیں بعض لوگ اگر ذرا سا غلطی اللہ کی کبریائی سمجھ میں آگئی تو پھر امام بھی سمجھ میں آج چنانچہ ہوا یہی ہے کہ امام نے جو جملے فرما السلام علیکم یا اہل بیت نبو و معدن رسال و مختلف الملائکہ ایک عجیب جملے ہیں قیامت کی جملے ایک مقام آتا ہے بے کم فتح اللہ بے کم یخت بس آج کی مجلز کے لئے یہ امام حادی کی زیارت جام قبیرہ کا ٹکڑا ہے آپ سے ابتدا ہے کہا میرا مجمع جی بے کم فتح اللہ اللہ نے جو بھی کھولا ہے آپ ہی کی وجہ سے کھولا ہے یعنی آپ نہ ہوتے تو کچھ کائنات میں کھلنے والی چیز نہیں تھی اور آپ ہی پر خاتمہ ہوگا یہ معاملی جملے نہیں ہیں اگر پہلے اللہ اکبر نہ کہیں تو یہ جملے خطرناک ہو جاتے ہیں پہلے اللہ اکبر کہہ کر کہ امام نے سبالا ہم اور ہیں وہ اور ہے سلوات پڑھئیے محمد اللہ اللہ ہمارے مقامات بھی بہت اہم ہے ان مقامات کو سمجھو اس لئے کہ امامات کو سمجھ میں نہیں آئے گا تو نمی سمجھ میں نہیں آئے اس لئے نماز میں یہ دعا بہت زیادہ ریکمینٹ کی گئی ہے اللہ معرف نی نفسک لم عارف رسولک اللہ معرف نی رسولک لم عارف حجہ تک اللہ معرف اپنی حجہ تک فرودگارہ میں تجھے جاننا چاہتا ہوں اگر تجھے نہیں جانا تو رسول کو نہیں جان سکوں گا رسول کو جاننے کے بعد حجت کا جاننا ضروری ہے اور حجت سے یہ سلسلہ بتا رہا ہے حجت کی معرف پہلے اس کے بعد نبی کی معرف اس کے بعد اللہ کی معرف اللہ اگر سمجھ میں آئیں گے تو نبی سمجھ میں آئیں گے تو اللہ بھی سلام پڑھ محمد وآلہ اس سلسلے کو کہتے ہیں وسیلہ یہ جو وسیلہ ہے اس کو ذرا سا مثال بھی دیتے ہیں تو ذرا سا مشکل ہو جاتا ہے آسان نہیں ہے مگر پھر بھی دیکھ خدا خالق ہے کہ نہیں ہے اللہ خالق ہے آج کل بازگر بڑیاں اتنی ہو رہی ہیں دو چار آدمی کو جمع کیا کچھ نہ کچھ بیانات ہوتے رہے ایک صاحب بیان کر رہا ہیں کہ توحید نہیں ہے شیعوں میں توحید کا بیان نہیں ہوتا اور شروع کر دیا ہے اپنا بکواس کرنا لوگ اگر مجلس میں یہ سمجھ کے جائیے بہت اچھی طرح سے اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا اَرَادَ شَيْا اَنْ يَقُولَ لَهُ ہے میرے ساتھ اپنا اِنَّمَا اللہ کا عمر کیا ہے جب وہ کن کہتا ہے وہ بھی کہتا کیا مانے مولا نے فرمائی کن جو ہے یہ نہیں کہ کاف نون پیش کن کہ رہا ہے آواز آ رہی گلے سے اللہ کی نہیں ہے پھر یہ کن کیا ہے اللہ کا ارادہ ہی کن ہے تو ارادہ جیسے ذات فرودگار کیا وہی کن ہو گیا اب یہ جو کن ہے تو اس کا سسٹم ہے مثال دیتا ہم آپ کو یہ جو بارش کے قطرے ہیں روایتوں میں ہے کہ ایک قطرے کے ساتھ ایک فرشتے کو حکم ہے کہاں پہ نازل کرو یعنی ہر ایک ایک قطرہ جو ہے اللہ کے حکم سے فرشتوں کے ذریعے سے نازل ہوتا ہے فرشتے تو اب آگے نا آگے آگے بڑھئی اللہ کہہ کہ جیسے اللہ کا عمر ہوتا ہے کون تو ہو جاتا کیسے ہوتا ہے سسٹیمٹی کیا ہے مثلا یہ زمین کتنے سال کی ہے 5 بلین سال کی کتنا ایوالو ہوئی یہ زمین کئی سال کئی بلین سال ایوالو ہوتے 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 اتنی صلاحیت پیدا کی کہ اس میں انہیبیٹنس آسکے انسان آسکے جب صلاحیت پیدا کیا ذات پروتگار نے انسان پر بھیجا اس کے لئے کتنا سبانہ گزرا کئی ایک بلین دو بلین سال گزرے تب زمین میں تو کن کب کہا تھا نتیجہ کب نکلا تو وہ کن کے ساتھ نتیجی جو ہیں بہت جلدی نکلنے والے نہیں ہیں کیونکہ میٹر ہے میٹر کا گروہ ہونا میٹر کا اپنے مقام پہ پہنچنا بہت ضروری ہے ایسے ہی میٹر حاصل نہیں ہوتا اب آئیے خدا کہہ رہا ہے کہ جب میں ارادہ کرتا ہوں کن تو ہو جاتا ہے آئیے سورہ زاریت کہہ دے فَلْمُدَبِّرَاتِ اَمْرَنْ یہ فرشتے کون ہیں یہ مُدَبِّرَاتِ اَمْرَنْ اللہ جب کہتا حکم دیتا ہے تو یہ فرشتے یہ احکامات کو لے جاتے ہیں اور اس کے بعد احکامات الہی کے مطابق ڈالتے ہیں اس کائنات کو تو کون ہیں یہ مُدَبِّرَات فرشتے ہیں تو فرشتوں کے بغیر اللہ کا کام نہیں ہو سکتا توجہو فرشتے کام مسیلہ ہیں اللہ کے کام کے لئے جب فرشتوں کو تم نے وسیلہ مان لیا فرشتوں کے استاد کو سلام پڑھئے محمد والے محمد سمپل سا لوجیک ہے لوجیکل گفتہ کوئی پریشانی نہیں ہے مگر کیسے خدا جلاتا ہے سسٹم ہے اس کے پاس سسٹم کیا ہے فَلْمُدَبِّرَاتِ امر مُدَبِّر کہتے ہیں تدبیر اللہ کے عمر کی تدبیر کرنے والے اللہ کے امور کی تدبیر کرنے والے کون ہیں فرشتے ہیں جب اللہ کے امور کی تدبیر کرنے والے فرشتے ہیں تو یہ لوگ وہ ہیں بے کم فتح اللہ بے کم یخت کو بے کم ینزل الغیز اے اہلِ بایت آپ ہی کی وجہ سے بارش کے خطرے نازل ہوتا ہے سلام پڑھئیے محمد وعالی محمد یہ امام حادی ہیں علیہ السلام اس دور میں یہ امامت کا یہ مسئلہ پیش کر رہے ہیں جس دور میں امامت کو بلکل وین ملے جانا چاہتے تھے اماوس میں لے جانا چاہتے تھے چھپانا چاہتے تھے مولا نے زیارت کے ٹکڑوں کے ذریعے سے مقام امامت کو سمجھایا تو خالق ایک مخلوق اچھی طرح سے مثال دیکھئے خالق ہے اور مخلوق ہے خالق میں خلق کرنے کی قوت ہے مخلوق میں خلق ہو جانے کی قدرت ہے ہے میرے ساتھ اب میں خالق جو ہے قدرت رکھتا ہے خلق کرے کون کہتا ہے ہو جائے لیکن مخلوق میں بھی صلاحیت ہونا چاہیے کہ وہ خلق ہو جائے تو خدا نے مخلوق میں وہ صلاحیت دی کہ وہ خلق ہو جائے لیکن بیچ میں کسی ضرورت ہے مثال لیجئے لکڑی ہے درخت ہے درخت میں کٹ جانے کی صلاحیت ہے اور انسان میں کٹنے کی صلاحیت ہے جب تک کہ آری نہیں ہوگا کٹنے والا نہیں ہیں خالق میں خلق کرنے کی ضرورت ہے اس کی قدرت ہے مخلوق میں خلق ہو جانے کی قدرت ہے درمیان میں ایک ایسے وسیلے کی ضرورت ہے سلوات پڑیئے محمد وعالمین اللہ مسئلہ امامت کا منشور جو ہے یہ زیارت جامع کبیرہ ہے اور دوسری زیارت زیارت غدیریہ ایک ڈیڑھ سو فضائل ہے زیارت غدیریہ میں ہر جگہ آیت پر آیت پر آیت پر آیت 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 انشاءاللہ میلاد میں چند باتیں عرص کرنے کی کوشش کریں گے اور ہم لوگوں کو ضرورت ہے کہ دین کو جو ہے صرف مولویوں کے حوالے مت کیجئے دین جو ہے گروہ ہوئی ہے آپ لوگ گروہ ہم سب گروہ ہوں دین کو سمجھنے میں سب مل کے گروہ ہوں بہترین موقع ہے کہ روزانہ اگر ہم لوگ ڈینر ٹیبل پر ایک آیت باپ پڑے ایک آیت ماں پڑے ایک آیت بیوی پڑے بچے روزانہ سلسلہ شروع کریں تو دیکھیں کہ گھر میں ایک رونک ہوگی اس لیے کہ جس طرح کی زندگی ہم بسر کر رہے ہیں یہ زندگی ہمیں بالکل ڈکیل رہی ہے مادیات کی طرف معنویت تک کی طرف آنے کے لیے سپیکچوالیٹی کی طرف آنے کے لیے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے جب تک اس پہ کام نہیں کریں گے اس وقت تک نتائج اچھے نکلنے والے نہیں ہے کوشش یہ کریں تو اگر ہو سکتے ہیں نحجب علاقہ کا ایک ٹکڑا کبھی زیارت جامعہ کا ایک ٹکڑا کبھی اگر پڑھ لیجئے تو انسان میں وہ روحانی قیفیت جو بالیدگی جس کو کہتے ہیں وہ پیدا ہوگی سلوات پڑھئے محمد وآلہ اب سمجھ میں آئے کہ امام کی ضرورت کیوں ہے امام کی ضرورت طبعین دین مبین اسلام یعنی اسلام کے بہت سے راز جو چھپے ہوئے تھے ان کو طبعین کرنے والا مبین کرنے والا بیان کرنے والی کی ضرورت تھی تو پانچے اور چھٹے امام کے زمانے میں کچھ اور ضرورت تھی فقی ضرورت تھی اور فقی جعفریہ ہوا امام کے زمانے میں کسی ضرورت تھی امامت کو سمجھانے والے کی ضرورت تھی امام نے اپنے زیارت کے زیارتنامے کے ذریعے سے وہ علوم دیئے جس کا تصور آپ نہیں کر سکتے السلام علیکم یا اہل بیتن نبوہ ومعادن الرسالہ رسالت کے معدن ہے یہ کون سا گھر ہے رسالت ومختلف الملائکہ دیکھیں کتنا قریب ہے قرآن سے یہ وہ مقام ہے یہ وہ گھر ہے جہاں پر ملائکہ آتے جاتے ہیں کہاں سے قرآن قرآن بہت اچھی بات کہی ہے کہ پورے قرآن میں کوئی آیت نہ ہوتی یہ آیت کافی ہے اہل بیت کے فضائل کی ہے وہ کون سے آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ملائکہ اللہ کے اجازت سے آتے ہیں تمہیں کہاں آتے ہیں آتے تو ہیں اللہ کی اجازت سے کہیں نہ کہیں آتے ہیں تمہیں گھر معلوم نہیں ہمیں گھر معلوم ہے سلوات پڑھئے محمد والے ہمیں جو ہیں اس گھر کا پتہ معلوم ہے کہ جہاں پر ملک آتے ہیں یہ وہ گھرانہ ہے جہاں پر ملک آتے ہیں خدا انشاءاللہ توفیق دیں کہ ہم ان معارف کو سمجھ سکیں اور اس کو اپنی زندگی میں دھال سکیں امام حادی علیہ السلام کی حیات معاف کرنا میں ذرا سے طبیعت میری ایسی ہے کیسے آگیا نہیں ملوں آپ لوگ کی محبت سلوات پڑھئے محمد والے اللہم آپ کی ولادت دو سو بارہ ہجری میں ہے مدینہ میں ولادت ہوئی ہے اور شہادت دو سو چموالیس پہتالیس میں ہے سن مبارک آپ کا بیالیس سال ہے بیس سال سے زیادہ عرصہ زندہ میں گزار ہے ٹوینٹی ایئرز اب یہ حال ہی میں آپ نے دیکھا ہے نہیں دیکھا ملوں یہ جو ڈسکور ہوا سامرے میں یہ جو جگہ جہاں امام کو رکھا گیا تھا زیارت کیجئے تو سینہ پھٹ جاتا ہے انسان کھڑے نہیں ہو سکتا انہیں آپ جا کے کھڑے ہو جائیے پوری طرح سے کھڑے نہیں ہو سکتا وہاں پر کئی سال تک گزار دینا یہ آسان مسئلہ نہیں ہے اسی لئے اہلِ بیت علیہ السلام نے جو سلیقہ سکھایا ہے ہمیں جب کبھی مسئیبتیں آتی ہیں تو مسئیبتوں کو مسئیبتوں کی طرف مت دیکھو اپنے خالق کی طرف چلے جاؤ اپنی توجہ اللہ کی طرف کر لو تو تمام مسئیبتیں تمہاری آسان سے آسان ہوتی چلے جائیں گے چنانچہ امام اکعظم کیلئے بتایا گیا ہے کہ جب زندان کا پروانہ ملا ہے تو امام نے فرمایا کہ پروڑگار میں چاہتا تھا مدد سے تُس سے بات کروں اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہے کہ تُو اور میں یہ کونسا مقام ہے یہ آسان مسئلہ نہیں ہے کہ لوگ جہاں بہترین جگہ جا کر کیا یاد کرتے ہیں لیکن یہ زوات مقدسات وہ ہیں جہاں کھڑے نہیں ہو سکتا جہاں انسان کھڑا نہیں ہو سکتا وہاں پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور ایسی باتیں بتاتے ہیں جو انسان کے لئے زندگی کا باعث ہوتی ہے امام حادی علیہ السلام کو ایک مرتبہ حکم دیا متوقع لے اللہ روایتوں میں ہے کہ جس حالت میں ہیں اس کے لئے کر رہا ہوں کہتے ہیں کہ مسئلے پر تھے امام مسئلے سے کھینچا گیا جب دربار میں لایا گیا متوقع کے شراب کباب بہت مشکل کام ہے ایک کسی مولوی کو کسی ایسے معاہل میں لے جائیے تو پریشان ہو جائے امام کو ایسے مقام پہ لے جانا پھر امام نے وہ اشعار انشاء فرمائے کہ وہ چوکڑی بھول گیا اپنا پورا نشہ اتر گیا تو امام نے بتایا کہ امامت کا وزن یہ ہے کہ اس شراب خانے میں بھی امامت اگر بتاتی ہے تو حقیقت انسانی کو سامنے لا دیتی ہے اور انسان سمجھنے لگتا ہے کہ حقیقت انسان کیا ہے اور جب یہ واقعہ سنتے ہیں تو یہاں پر شراب کا مسئلہ ہے وہاں پر اور تاریخ بہم میں ملتا ہے کہ یزید کے سامنے سرِ حسین ہے اور امام علیہ السلام مشکل مسئلہ بہت ہی مشکل ہے چنانچہ ایک صحابی نے کہا کہ تم کیا گستاخی کر رہے وہ ہاتھ میں چھڑی لیے ہوئے سرِ امام سے گستاخی کر رہا ہے امام نے صحابی یا رسول نے کہا میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے ان کے ہوتوں کو رسول اگر امچوہ یہ کیا کر رہے کیا گستاخی کر رہے یہ اہلِ بیعت علیہ السلام نے یہ ادوار ایسے دیکھے ہیں تو امام حادی علیہ السلام کی شہادت آج اس عالم میں ہو رہی ہے کہ قائد خانے میں آپ کو زہر دیا گیا ہے معتص کے زمانے میں اور امام حسن عزقری علیہ السلام نے غسل و کفن دیا اور امام نے آپ کو آپ ہی کے گھر میں دفن کیا ہے جو آج ذریع جو ہے حرم ہے وہ زمانے میں امام کا بیعت الشرف تھا ایک جملہ تو میں کہوں گا امام حسن عزقری کو اللہ مبارک ہو آپ نے تو کم از کم باپ کو غسل دیا باپ کو کفن پہنایا اور آپ کے لئے چند لوگ تو موجود تھے جو باپ کے لاش کو اٹھا سکتے تھے لیکن ہم کچھ ایسے غریب کو بھی دیکھتے ہیں جو باپ کی لاش کو دیکھتا رہ گئے نہ کوئی اٹھانے والا تھا نہ کوئی برزا دینے والا تھا چنانچہ جناب زینب کہتی ہے کہ جب میری سواری بھائی کے پامان لاش کے قریب پہنچی میں سمجھیں کہ سید سجاد مر جائے گا ختم ہو جائے گا میں نے سینے سے لگایا بیٹا میں نے سنا ہے میں نے بابا سے سنا ہے یا روزے بنیں گے یا قبریں بنیں گی لوگ زیارت کرنے آئیں گے تو امام نے یہ فرمایا کوپی اممہ جس کا بیٹا زندہ ہوں میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں دیکھیں بہت ہی اہم مسئلہ ہے موت تو ہوتی ہے انسان روتے ہیں یہ کرتے ہیں لیکن جیسے کسی کے موت ہوتی ہے پہلا کام غسل ہو جائے کفن ہو جائے جب تک دفنہ نہیں جاتا اس وقت تک گھر والوں کو چہے نہیں آتا سکون حاصل نہیں ہوتا اسی طرح سے یہ گھرانہ بھی تو ان کا گھرانہ ہے جو ان کی بھی یہی چاہتے ہیں سید سجاد بھی تو کسی کا بیٹا ہے وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ باپ کو غسل ہو جائے لیکن وہ کوئی غسل دینے والا نہیں تھا اس کے بعد اور جملہ کہوں گا امام حسن عسکری آپ کو کچھ چاہنے والے سینے سے لگائے ہوں گے پرسہ دیا ہوگا اللہ رے کربلا پرسے کے بجائے خیام میں آگ لگا دی گئی سکینہ کے تماشے لگے کوئی پرسہ دینے والا نہیں تھا آؤ چلو اٹھاؤ امام حادی کی لاش یہاں پر روزہ اٹھایا جا رہا ہے یہاں پر سمبولک اٹھایا جا رہا ہے کہ ہم اگر ہوتے مولا آپ کا جنازہ اٹھاتے ہم حاضر ہیں دیکھئے خدمت میں سلاللہ علیکہ یا ابا عبداللہ وعلا الارواح اللہ حلت بفنائک وانا خدبر اہلک علیکم حن السلام ابدا ما بقیتو بقی اللیل والنہار السلام علی الحسین وعلا علی ابن الحسین وعلا اولاد الحسین وعلا اصحاب الحسین مطمئن سین جاوسی 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 مطمئن سین جاوسی مطمئن سین جاوسی رہلت ہے نقیقی